کہ تری تاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تری تاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی یہ نت کے فطرت کیا ہے؟ قرآنیں کریں؟ قرآنیں فطرت ہیں نا؟ تری تاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی آفیت بخشی سزیلت دی خدا علم جزل کا بارہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ علیہ رکھا ہے صدی کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا اگر تیری شہر پرور عبا پر داگا جاتا حاکم بدہن اگر تیری شہر پرور عبا پر داگا جاتا خدا کا انتخابی سے اپنا مخدوش کہلاتا شرط تیرے دوبتے نے یہ جنگِ بدر میں پایا غزوہِ بدر میں جب اسلام کا علم بردار زخمی ہو کر گرا پر سمدی جنگ کی گہمہ گہمی میں کھو گیا تو رضاکار رحمتِ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے معبود علم بردار بھی زخمی ہو گیا پر سمدی کہیں کھو گیا اب پر سمدی تجویز کیجئے اسے بلند کرنے والے ہاتھوں کا بھی انتخاب کیجئے حدیث میں آتا ہے رحمتِ عالم خیمہ میں تشریف لے گئے اس درد باہر آئے سیدہ عیسیٰ صدیقہ کی چادر لے کر سیدہ عیسیٰ کی اوہنی لے کر باہر آئے فرمایا مرآلی کہاں ہے علی کہاں ہے سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے فرمایا علی آج ایک تاریخ کا نیا باب ترتیب پا رہا ہے بدر کے سینے پر رسول کھڑا ہے آئیسہ کے دوبتے کو آئیسہ کے دوبتے کو اسلام کے ناموز کا امین بناتا ہوں اسے پرسم کی حیثیت سے بلند کرتا ہوں اور تیرے ہاتھوں کا انتخاب کرتا ہوں کہ تُو اپنے ہاتھوں سے یہ جھنڈا اٹھا تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے کہ آئیسہ اور علی میں کوئی فرق نہیں آئیسہ جیسی ماں کوئی نہیں اور علی جیسا سعادت مند بیتا کوئی نہیں شرط تیرے دوبتے نے یہ جنگ پدر میں پایا کہ اسے پرسم بنا کر رحمتِ عالم نے لہر آیا تیرا حجرہ امین خاص ہے ذاتِ رسالت کا اور اس کی وجہ کہ اسی میں رحمت للعالم ہی رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گمبدِ خضرابی کہتے ہیں اسی سے حصر کے دن سرور قومیں اُتھیں گے مگر تنہا نہیں اُتھیں گے معاشہِ خیم اُتھیں گے شفات کی تیرے رحمت قضاء پر ابتدا ہوگی شفات کی تیرے عفت قضاء سے ابتدا ہوگی کسی پر اُمتوں کی مغفرت کی امتہا ہوگی فضی اللہ تعالی عنہ تمہیں حجر کر رہا فاضی دوستو فرمایہ کرتی تھی یہ بھی میری انفراضی سعادت ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے کیس میں میرا رب میرا وکیل سفائی بن گیا